بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ نام رانس ناؤلہ کا لیا جاتا ہے سب سے زیادہ پریس کانفرنسز بھی اگر ہم دیکھیں خاص طور پر لونگ مارچ کے حوالے سے تو رانس ناؤلہ کی نظر آتی ہیں اور رانس ناؤلہ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں یعنی ایک ایسے شخص کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے جس کی بڑی دہشت ہے ایک ایسا وزیر جس کی بڑی دہشت ہے چاہے مریم نواز ہوں چاہے پی ڈی ایم کے دیگر رہنما ہوں وہ رانس ناؤلہ کو پیش ہی ایسے کرتے ہیں اور یہ ابھی نہیں یہ کافی عرصے سے ایسا ہے بلکہ اپنے لوگ ان پر الزامات لگاتے رہے عابد شیر علی صاحب ان کے والد نے کہا کہ بائیس قتل کیے ہیں جی بائیس قتل کی ایف آئی آر ہے رانس ناؤلہ پر اور وہ ماضی میں رانس ناؤلہ کے خیراب پریس کانفرنسز بھی کرتے رہے اب ویسے تو ایسا کہیں نہیں ہوتا کسی ریاست یا جمہوریت میں نہیں ہوتا کہ خود وزیر کو ایک دہشت کی رامت کے طور پر پیش کیا جائے مگر یہ سب طریقہ انصاف کو ان کے کارکنوں کو ڈرانے کے لیے مریم نواز صاحب نے کہا جی اس کا علاج جو بھی یہ لانگ مارچ ہے اس کا علاج رانس ناؤلہ کے پاس ہے رانس ناؤلہ نے کئی پریس کانفزیس کی کہ آئے تو صحیح عمران خان کو دیکھ لیں گے اور پھر یہاں تک کہا کہ ان کے کارکن جہاں ملے ان کو لٹا کر وہیں پر ان کو جوتے مارے جائیں اس طرح کی باتیں بہت سے اس طرح کی دھمکیاں بہت کچھ کہا گیا کہ اس کو ہم گرفتار کر لیں گے بس جیسی اجازت ملے گی اور یہ بچ نہیں سکتا کئی کیسز بنائے عمران خان کے خلاف دشتگردی سے لے کر ابھی آپ تو شاہ خانہ کا بڑا شور سن رہے ہیں اور یہ بلکل اس پیٹرن پر ہے جس طرح پہلے عمران خان صاحب کے بارے میں رانہ سناولہ مریم مورنگی صاحبہ مریم انواز صاحبہ دیگر لوگ میاں جوید لطیف گمراہ 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 کا لفظ اور گردان کرتے رہے اور پھر جس نے حملہ کیا اس نے میڈیا میں آ کر آپ نے دیکھا جو ویڈیو ہے اس میں کہہ دیا کہ جی گمراہ کر رہا تھا لوگوں کو بلکل اس طرح آپ نے دیکھا گھڑی چور گھڑی چور کا بڑا ایک شور مچائے گا اس کے بعد پھر یہ توشہ خانہ کا انٹریو اس سے نکلنا کچھ نہیں کیونکہ قانونی تقاضی اگر پورے کیے ہیں تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے اور ورنہ تو اب تک کیس بنا کر عمران خان صاحب کو پکڑ لیا ہوتا جیل کر دی ہوتی کیونکہ اب تو لسٹ آگئی ہے کہ توشہ خانہ میں شاید عمران خان نے سب سے کم اب تک لیے ہوں گے تائف اور باقی جتنے ہیں زرداری صاحب یوسف زاگلانی نواز شریف جتنے بھی دیگر وزراء عظم گزرے ہیں انہوں نے تو کہیں زیادہ لیے ہوئے ہیں تائف با حال اب ہوا یہ ہے کہ رانس ناؤلہ اور ان کی اہلیہ ان کے اپنے خلاف ایک بڑا کیس بن چکا ہے اور اب ان کو بلاوا بھی آ گیا ہے اور یہ معاملہ ہے دو ہاؤسز کا اور وہ ایسے نہیں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ گھر تو چھوٹے بھی ہوتے ہیں یہ فارم ہاؤسز کا جی کیس ہے دو فارم ہاؤسز کا اب یہ خبر یہ ہے کہ جی وزر داخلہ رانس ناؤلہ ایک بار پھر انٹی کرپشن پنجاب کے ریڈار پر آ گئے اور ان کو اہلیہ سمیت طلب کر لیا گیا ہے اب یہ حال ہی میں رانس ناؤلہ صاحب کی تصویریاں آپ نے دیکھی ہوگی ان کا آڈیو پیغام بھی آیا کیونکہ پہلے جب تصویر آئی تو لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گی کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی پھر بتایا گیا کہ وہ کافی عرصے سے دل کے عارضم انطلاع ہیں اب دوبارہ وہ ایکٹیو ہو کر نظر آ رہے لیکن اس طرح نہیں ہے پہلے کی وہ بات یا وہ دھمکیاں اس انداز کی نہیں ہے اوپر سے وزیراعظم شہباز شریف صاحب بھی بیمار ہیں ان کو تیسری دفعہ کرونا ہو گیا ہے تو اس وقت حکومت میں تو اپنے لوگ اب اتنے بیمار پڑھ رہے ہیں کمزور پڑھ رہے ہیں کہ ان کے لیے مسائل ہیں اور اوپر سے یہ بلاوا آ گیا ہے اب رانس ناؤلہ تو خود لوگوں کو بلایا کرتے تھے اور پچیس مئی کا ہو مورڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو ان سب میں جناب ان کا ارام ہوتا تھا لیکن اب خود ان کو بنانا پڑ گیا ہے ابھی انٹی نارکوٹکس میں جو کیس ہے حکومت میں آنے کے باوجود وہ بھی نہیں یہ ختم کروا سکے جو یہ کہتے ہیں کہ جی بلکل غلط کیس ہے منشیات کا کیس غلط تھا اور سب کچھ ایسے ہی تھا تو وہ بھی تک کیس ہی نہیں ختم ہوا اب انٹی کرپشن ہیڈکوارٹر کی ٹیم نے رانہ سناؤلہ اور ان کی بیگم کو بیانات قلم بند کرنے کے لئے طلب کیا ہے وزر داخلہ پر کلر کہار میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں شیڈیول ریٹ سے انتہائی کم قیمت پر دو فارم ہاؤسز ایک نہیں دو 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 فارم ہاؤسز بطور رشوت لینے کا الزام ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک اخلاق احمد پر اپنی غیر قانونی سوسائٹی کو ریجسٹر کروانے کے لئے رانہ سناؤلہ کو پلوٹ دینے کا الزام ہے کہ انہوں نے کہا جی غیر قانونی سوسائٹی آپ ریجسٹر کر دیں یہ پلوٹ حاضر ہیں رانہ سناؤلہ اپنی اہلیہ نبیلہ سناؤلہ کے ہمراہ بطور وزیر قانون سوسائٹی کی افتتحی تقریب میں بھی شریک ہوئے دونوں پلوٹس رانہ سناؤلہ کی اہلیہ کو بلا معافظہ بطور رشوت دیے گئے اب ایک مسئلہ یہ ہے یہ انٹی کرپشن نے بلایا ہے نیب نے نہیں نیب تو بلائی نہیں سکتا کیونکہ الزام تو تب ہو کہ جب رانہ سناؤلہ صاحب کیونکہ اب نیب میں ترامیم کر دیں اگر تو رانہ سناؤلہ نے خود پلوٹ دی ہوتے تو پھر یہ رشوت تھی پھر یہ نیب کے ریڈار پر آ سکتے تھے اب ان کی اہلیہ نیچو کے لیے ہیں تو اگر نیب کہتا ہے کہ اب آپ نے ترامیم جو کی ہیں کہ اگر کسی اور کے نام پر آپ نے اپنے بچوں کے نام پر کسی اور کے نام پر بیوی کوئی ملازم کسی کے نام پر بھی کوئی جاہدادے بنائی ہیں تو کوئی رشوت نہیں آپ کے اپنے نام پر ہونی چاہیے آپ نے برائی راست خود فائدہ اٹھایا ہو کسی اور نے فائدہ اٹھا لیا ہے تو وہ کرپشن کے زمرے میں نہیں آئے گا اس کو نیب نہیں دیکھے گا یہ انہوں نے کر دیا لیکن آپ انٹی کرپشن پنجاب ہیں انہوں نے بلالیا ہے کہ جی یہ دو پلوٹس آپ کی اہلیہ کو کیسے ملے اور وہ بھی بلا معافظہ بغیر معافظہ کے دو دو فارم ہاؤسز کون دیتا ہے جی آج کل وفاقی سے یہ داخلہ رانہ سناؤلہ اور ان کی اہلیہ کو بائیس نومبر کو بوقت گیارہ بجے انٹی کرپشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے اب یہی تاریخ ہے جب کہا جا رہا ہے کہ جی راولپنڈی میں لانگ مارچ ہوگا ایک کس یا بائیس نومبر کو وہاں پر داخل ہوگا ہے اسلامباد کی طرف جا سکتا ہے اور انہی دنوں میں جب رانہ سناؤلہ صاحب پر بڑا دباہ ہوگا انہی دنوں میں ان کی طلبی کا نوٹس آ گیا ہے رانہ سناؤلہ صاحب کی پریشانیاں یہی ختم نہیں ہوتی انہوں نے تو اب جو جی آئی ٹی بنائی ہے عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس پر جو پنجاب حکم نے جی آئی ٹی بنائی ہے اس پر بھی فاق نے اتراز اٹھا دیا ہے کہ ہمارے لوگ تو شامل ہی نہیں کیے یہ کا کیا ہے وہ جی آئی ٹی بھی اپنی مرضی کی چاہتے ہیں عمران خان صاحب الزام برانہ سناؤلہ پر لگا رہے ہیں شہباز ٹی پر لگا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی بندے ہمارے شامل کرو جی آئی ٹی میں ان کو یہ بھی ٹینشن پڑھ گیا کہ عمران خان نے تو ایک اور جی آئی ٹی بنا دی ہے ہمارا کیا ہوگا ان کے لیے یہ مسئلہ بن گیا اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا یا عمران خان تو خود کہتے ہیں کہ جی میں نے الزام لگایا ہے تحقیقات ہو ہو سکتا ہے ان لوگوں نے نہ کیا لیکن مجھے ہی نہیں پر شک ہے اور یہ ایک مدعی کا جس پر حملہ ہوا اس کا حق ہے بارحال اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ پہلے کہا گیا رانہ سناؤلہ صاحب یا ان کی حکومت کے طرف سے کہ جی عرشد شریف صاحب بلا معاملہ صرف حادثہ ہے اور کچھ نہیں اب ان کو ماننا پڑ رہا ہے کہ وہ بقاعدہ ٹارگٹ کر کے کہ ان کو مارا گیا ہے شہید کیا گیا ہے اور اب عرشد شریف قتل کا ٹرائل پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے اسلام آدھ ہائی کورٹ کے ریمارک سامنے آئے ہیں یوں کہ اب جا کر اس بیوہ ماں کو عرشد شریف صاحب کی والدہ کو اب جا کر پوست مارٹم ریپورٹ ملی ہے پہلے ان کو درخواست دینی پڑی اس حکومت کے کیا کیا کرنا پڑا اب اگر ٹرائل ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ عرشد شریف صاحب جو ہیں ان کو ملک چھوڑ کر کیوں جانا پڑا اور اسی حکومت اسی واقعی حکومت اسی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے ہوتے ہوئے ان کے انڈر ان پر اتنے زیادہ مقدمے غداری کے کیوں بنائے کس نے بنائے کس کے کہنے پر بنے اور ان کی والدہ کیوں سی این این یا انٹرناشنل جو نیوز میڈیا ہے اس کو کہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ان کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے اس حکومت پر یعنی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ پر ہے اس حکومت پر تو ان کے لیے پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے ابھی تو پچیس مہی کے جو واقعات ہوئے جس طرح رانہ سناؤلہ نے خود پریس کانفرنس کر کر رہی چار ہزار چار سو چودہ ہم نے ریڈز کی ہیں گھروں میں وہ داغ نہیں دھل رہے علامہ اقبال ابھی تک ظاہر ہے کہ کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچا لیکن معاملہ تو چل رہا ہے رانہ سناؤلہ پر الزام تو اس کا بھی ہے تو کئی کیسز ہیں رانہ سناؤلہ صاحب پر اور ابھی دیکھئے ایک اور سکینڈل جو سامنے آیا وہ یہ کہ ابھی چند دن پہنے تک کی بات آ رہا ہوں اب تو شاید سات کروڑ تک پہنچ گیا کہ کوئی باون کروڑ اپیاس صرف جو پولیس باہر سے بلائے گئی ہے سند پولیس اور دیگر اہل کار بلائے گئے ہیں اس کے روٹی کے ان کے کھانے پر صرف خوراک پر خرچ ہوا ہے باقی آپ سوچئے کہ ان کے لیے ٹریولنگ کا ان کے لیے ٹینٹس کا انتظام ہے اور جو کنٹینر لگائے گئے ہیں ان سب کا خرچہ آنسو گیس کتنی خریدی گئی ہے دیگر کتنے خرچے ہو رہے ہیں وہ حکومت جو ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے گئی ہے پچھتر فیصد تک خطرہ جو ہے لے جایا جا چکا ہے تو اب آپ سوچئے کہ کیا حالات ہیں اور پھر خرچے کس قسم کی چیزوں پر کر رہے ہیں لانگ مارچ کا خوف کتنا ہے سارا کچھ رانہ سناؤلہ پر ڈالا گیا ہے کہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے اور رانہ سناؤلہ صاحب کا اپنے حلقے میں اپنے گھر میں حال یہ ہو گیا ہے کہ حلقہ اینے ایک سو آٹھ فیصلہ بات سے شاید یہ پہلی دفعہ تھا کہ رانہ سناؤلہ گروپ اور عابد شیلی گروپ یہ اکٹھے لڑے عمران خان کے خلاف اور اس سے پہلے تو چند ہزار کی لیڈ سے فرق حبیب یہاں سے جیتے تھے اب عمران خان صاحب نے ہزار ہاں ووٹوں کی لیڈ دے کر ان کو ہرایا اور میں نے کہتا ہے نا عابد شیلی کے والے دلگ گروپ تھا اور رانہ سناؤلہ گروپ ایک دوسرے کے خلاف یہ بہت زیادہ پریس کانفرنزز پر اکٹھے ہو کر برے طریقے سے ہارے اور ساری جماعتیں یہ گروپ تو اکٹھا ہونا نونلی کا گھر کہا جاتا تھا اس میں راجہ ریاض بھی آج کل جناب فیصل آباد کے ہی ہیں جو اپوزیشن لیڈر بنے بیٹھے ہیں اور دیگر پارٹیز بھی کچھ نہ کچھ تو ووٹ ہوگا پیپلز پارٹی کا بڑی جماعت کہی جاتی ہے تو ساری جماعتوں نے مل کر بھی کیا کر لیا تو یہ دھچکے پہ دھچکے رانس ناؤللہ صاحب کو لگ رہے ہیں ان کی پارٹی کو لگ رہے ہیں اور لگتا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ کوئی رکنے والا ہے یہ اپنی چالے چال رہے ہیں کہ جی لانگ مارس تو ناکام ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا کبھی کہتے ہیں لوگ نہیں آئے اور اس کے بعد تیاریاں دیکھیں آپ کہ صرف خوراک پر ہی جناب ترپن کروڑ روپیہ لگا دیا ہے خوراک پر ابھی تک ابھی پتہ نہیں اور اور کتنے دن یہ خوراک پر اتنا خرچائے گا اور کتنے اربوں روپیہ اس چیز پر لگا دیا ہے خوف اتنا ہے کہ انٹرنیو دیں گا کہ لوگ کم ہیں تو آپ کو خوف کس چیز کا ہے عمران خان نے کہہ رہے ہیں کچھ جگہ مختص کر دیں وہ درخواست بھی بار بار دے رہے ہیں وہاں جا کر انہیں دھرنا دینا ہے جو بھی کرنا ہے وہ کرنے دیں آپ کو آپ کو کیا مسئلہ جب لوگ ہی نہیں ہیں آپ کو کسی سے خطرہ ہی نہیں ہے لیکن نہیں خطرہ تو ہے معاملہ تو خراب ہیں اور یہ کیسز تو بنتے چلے جا رہے ہیں اللہ حافظ